اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیلیت سے ہوں گے میرا نام ہے عثمان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عثمان فرمی سیئر ڈاکٹر ویورز آج کا میرا ٹاپک سائی فیک سیرپ اور کیپسولز کے حوالے سے جس کا استعمال بچوں اور بڑوں کے لیے ٹائی فائیڈ بہار کو ہتم کرنے کے لیے موسمی بہار کو ہتم کرنے کے لیے اس کے علاوہ سائی فیک سیرپ اور کیپسولز کا استعمال چھارتی کی انفیکشنز، کھانسی، نزلز حکام اور ناک کان اور گلے کی انفیکشنز کے علاوہ پیٹ کی تمام انفیکشنز کو ہتم کرنے کے لیے بہت مفید ہے ویورز آج میں آپ کو سائی فیک سیرپ اور کیپسولز کے یوزز، بینیفٹ اور سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بتاؤں گا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سائی فیک سیرپ اور کیپسولز کو یوز کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشکہ کریں اور میری اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں تاکہ سائی فیک سیرپ اور کیپسولز کا غلط استعمال کرنے سے یا زیادہ استعمال کرنے سے آپ کو یا آپ کے بچوں کو کوئی نقصان نہ ہو تو چلیے ویورز جانتے ہیں سائی فیک سیرپ اور کیپسولز کے بینیفٹ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دوستوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ جن دوستوں نے میرا یوٹیوب چینل اسمان فرمس یا ڈاکٹر سبسکرائب نہیں کیا ہو جانتے سے اس چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری نئے آنے والی میڈیسن سی ریلیٹڈ مفید اور انفرمیٹیو ویڈیو آپ سمیسن ہو جائیں ویورز سائی فیک سیرپ جسے پاکستان کی ایک نیشنل فارمسیٹیکل کمپنی سائی لائی فارما بنا رہی ہے سائی فیکس کی کمپوزیشن سائی فیک زائن میں سائی فیکس سیرپ 100 ایم جی 200 ایم جی اور 400 ایم جی کیپسولز کی رہن میں آتا ہے سائی فیکس 100 ایم جی سیرپ کی قیمت 200 روپے سائی فیکس ڈی ایس سیرپ کی قیمت 275 روپے اور سائی فیکس 400 ایم جی کیپسولز کی قیمت 425 روپے سائی فیکس سیرپ اور کیپسولز آپ کو اور اچھے اور بڑے میڈیکل سٹورز فارمیسی سے بہ آسانی مل جائیں گے ویورز اب بات کرتے ہیں سائی فیکس سیرپ اور کیپسولز کے بینیفٹ یعنی فائدوں کی تو اس دوا کا استعمال بچوں اور بڑھوں کے لیے چیسٹ انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے بہت مفید ہے وہ تمام بچے اور بڑھے جنہیں چیسٹ انفیکشن کی وجہ سے کھانسی آتی ہے نمونی ہو جاتا ہے سانس لینے میں رکاوٹ ہوتی ہے بلغم سے ناک باندھ ہو جاتا ہے تو آپ ان تمام بچوں اور بڑھوں کو سائی فیکس سیرپ اور کیپسولز کا استعمال کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ سائی فیکس کا استعمال ناک کان اور گلے کی شدید انفیکشن میں بھی کروایا جا سکتا ہے وہ تمام لوگ جنہیں موسم کی تبدیلی کی وجہ سے بلغم ہو جاتی ہے آنکھ ناک سے پانی آتا ہے ناک میں زخم ہو جاتے ہیں ناک سے پانی آتا ہے کان میں زخم ہے کان میں سے پس آتی ہے یا گلے میں انفیکشن سے زخم ہے تو آپ ان تمام بچوں اور بڑھوں کو سائی فیکس سیرپ اور کیپسولز کا استعمال کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ سائی فیکس سیرپ اور کیپسولز کا استعمال پرانے بخار ٹائی فائٹ کو ختم کرنے کے لیے بہت مفید ہے موسمی بخار اور ٹائی فائٹ بخار کو ختم کرنے کے لیے سائی فیکس کا استعمال بہت مفید ہے سائی فیکس کے استعمال سے پرانا بخار ٹائی فائٹ جڑ سے ختم ہو جاتے ہیں سائی فیکس کا استعمال پیٹ کی تمام انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے بھی کروایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ پشاب کی نالی کی انفیکشن گردے اور مسانی کی تمام انفیکشنز کو ختم کرنے کے لیے سائف ایکس سیرپ اور کیپسولز کا استعمال بہت مفید ہے اس کے علاوہ سائف ایکس کا استعمال آپریشن کے بعد کے زخموں کو ختم کرنے کے لیے بھی بہت مفید ہے ویورز کسی بھی دوا کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشفہ کر لیے کریں میرا مقصد صرف آپ کو اچھی میڈیسن کے بارے میں ریویو دینا ہے تو ویورز یہ تھے سائف ایکس سیرپ اور کیپسولز کے بینیفیٹ آپ بات کرتے ہیں سائف ایکس سیرپ اور کیپسولز کے یوزیز یعنی استعمال کی تو سائف ایکس سیرپ کا استعمال ایک ماہ سے ایک سال تک کی عمر کے بچے کو آدھے سے ایک چمچ روزانہ ایک سال سے پانچ سال تک کی عمر کے بچے کو ایک سے دو چمچ روزانہ پانچ سال سے دس سال تک کی عمر کے بچے کو سائف ایکس سیرپ کا استعمال ایک سے دو چمچ روزانہ اور سائی فکس 400 ایم جی کیپسولز کا استعمال مریض ایک کیپسول روزانہ دن میں ایک بار یا ڈاکٹر کی عدائت پر آپ بچوں اور بڑوں کو سائی فکس سیرپ اور کیپسولز کا استعمال کروا سکتے ہیں ویورز اب بات کرتے ہیں سائی فکس سیرپ اور کیپسولز کے سائی ڈیفیکٹ کی تو اس دوا کے زیادہ استعمال سے میدے میں درد ہو سکتا ہے پیٹ خراب ہو سکتا ہے الٹی اور متلی ہو سکتی ہے ویورز اگر اس دوا کے استعمال سے اس طرح کی کوئی بھی کنڈیشن آپ کو یا آپ کے بچوں کو تو اس دوا کو چھوڑ کر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں تو ویورز یہ تھے سائی فکس سیرپ اور کیپسولز کے یوزز بینیفٹ اور سائی ڈیفیکٹ امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو سائی فکس سیرپ اور کیپسولز کے حوالے سے اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ہماری اس لفظائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے اس یوٹیوب چینل اسمان فرمیسی ایڈ ڈاکٹر کو ضرور سبسکرائب کریں ویورز ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے عزیز دوستوں کا بہت سارا حیال رکھیں اللہ حافظ